اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں فرس کلاس ہیں آج جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماباب اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں یعنی کہ اولاد کی ماباب اولاد اپنی اولاد کی تربیت تو ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اولاد کے اندر ڈیفرنسیشن کی جاتی ہے چوز کیا جاتا ہے اور بیٹی کے نام پہ بیٹیوں کو سر پہ چڑھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ میری بیٹی نے پی ایج ڈی کر لی میری بیٹی ہر ایک کو فون کر کے خاندان میں بتایا جاتا ہے جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تب بھی اس کو پرومننٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے ہر ایک فیملی کو ہر ایک فیملی ممبر کو ہر ایک اشتدار کو کہ میری تینے ٹاپ کر لیا میری تینے ٹاپ کر لیا میری تینے ٹاپ کر لیا تو وہ جو ٹاپ ہوتا ہے نا وہ اینڈ پہ نا ایسا گلے پڑتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ پھر جب اب بدلہ لینے پہ آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالی جو بدلہ اور جو انصاف اور جو جو اللہ تعالی کر سکتا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے کہیں نہیں رکھا ہوا کہ ماباب جو ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ جنتی ہیں اور اولاد ہنڈیٹ پرسنٹ دوزخی ہے اگر ایسے ہوگا تو ہمارا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا کسی کافر کے لئے تو سب سے پہلے اپنے ذہن سے ماباب کو یہ نکالنا چاہیے کہ وہ فیورٹیزم کو ختم کریں اور ایک بندہ جو آپ کو خاندان میں زلیل کرا دیتا ہے جو آپ کو محلے میں زلیل کرا دیتا ہے وہ پھر بھی آپ کو آنکھوں کا تارہ رہتا ہے اب کچھ ویورٹ پوچھیں گے کہ جی کیسے زلیل کرا دیتا ہے تو وہ ڈیٹیل میں بناوں گا ویڈیو انشاءاللہ سارے ثبوتوں کے ساتھ اس سے پہلے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہے نا تاکہ ویوز آ جائیں اور رائے کا پتہ چل جائے کہ جی آپ بھی ڈیفنڈ کرتے ہیں ماباب یا پھر نہیں وہ کومنٹس میں آپ بتائیے گا کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے میں ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں میں ایسے ہوایی بات نہیں کرتا ہوں اگر آپ لوگ میرے سے ثبوت کہیں گے تو ثبوت بھی دوں گا تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ایک تو حج کیا جاتا ہے جھوٹ کے اوپر پیسہ پیسہ کھینچ کے غلط طریقے سے پیسہ کما کے غلط طریقے سے پیسہ کھینچ کے بھائی سے ثبوت یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ تین فیملیز رہ رہے ہیں ایک جگہ پہ اور رینٹ وہ نہیں بندہ دے رہا باقی دو بندے دے رہے ہیں ایک بندہ نہیں دے رہا اور متواتر جب تک آپ اس فلیٹ میں رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو متواتر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی آپ رینٹ پی کر رہے ہیں سارے اور رینٹ پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک روپیہ بھی کسی بھی مد میں نہیں دیا نہ رینٹ کی مد میں اور الٹا بلیک میل کرتے ہو پھر آپ بھائی کو اور پھر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا چیز ہو اور پھر ماں باپ اس کو ڈیفرنڈ کرتے ہیں یہ کہہ کہ کہ جی وہ کماتا ہے اس نے کمانا نہیں ہے اس نے فیملی کو نہیں چلانا تو لانت ایسے ماں باپ پہ بھی جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے پروان چڑھاتے ہیں جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے ڈیفرنشیٹ کر کے ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال کے ان کی غلطیوں کو کور کر کے اور پھر دنیا میں یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ تو بغیرت ہے اور یہ جو ہے جو حرام کا کماتا ہے یہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے اور وہ چاہے ان کا پھر خاندان میں بھی مو کالا کرے اور محلے میں بھی مو کالا کرے ہر جگہ پہ غرض کے وہ مو کالا کرے اور ایون کے شادی بھی جب ہو تو اس پہ بھی مو کالا ہو اس پہ بھی سکینڈلز بنے تو پھر وہ کہے کہ جی میں بہت بہت ماندار ہوں کیونکہ میں نے حج کر لیا ہے اور کیونکہ حج کے دوران میرا بیٹا ہو گیا ہے یا بیٹی ہو گی ہے تو میں بہت نیک پاک ہوں اور میرے سے نیک پاک کوئی بندہ نہیں ہے اور کیونکہ میں دبئی میں ہوں کیونکہ میں لندن میں ہوں کیونکہ میں فرانس میں ہوں کیونکہ میں سعودیہ میں ہوں تو میں نیک اور پاک ہوں اور والدہیں اس کو کہیں کہ وہ جی میرا بڑا چنگا پتر ہے اور جی میرا بڑا اچھا پتر ہے اور جی کرونا کمارے ہے عربہ کمارے ہے تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ کوئی پیمانہ کوئی سکیل نہیں ہے کسی کو جیج کرنے کا جب آپ ایک بندے کو ایک بندے کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہو اور پورے خاندان کو پورے محلے والوں کو نمبر بلوک کرنے کے لیے کہتے ہو اور پھر بدماشی کرتے ہو کہ جی میں بہت بڑا ڈان ہوں اور میں گھر کا سر بنا ہوں اور میں جو چاہوں گا وہی ہوگا تو آپ اس کا نمبر بلوک کریں اور آپ اس کو کٹ آف کریں اور آپ اس کے ساتھ ایسا کریں تو اگر آپ اتنے مائی کے لال ہو اور آپ اتنے بڑے ڈان ہو تو آپ اپنی بیماریوں سے اپنے آپ کو شفاہ لے کے دکھاؤ آپ اپنی اولاد کی بیماریوں سے آپ کو شفاہ لے کے دکھاؤ اور آپ اپنے آپ کو خدا ڈیکلئر کرو تو پھر آپ اپنے آپ کو خدا ڈیکلئر کرو اور اپنے آپ کو خدا ڈیکلئر کر کے اور آپ کہو کہ میں خدا ہوں کیونکہ جب آپ باتیں ایسے کرتے ہو کہ جی میں نے میرے سے اچھا کسی نے کمایا نہیں میرے سے اچھا کسی نے تربیت نہیں کی تو بھائی سیدھی سی بات ہے آپ غلط ہیں ایسے پیرنٹس کو میرا یہ کہنا ہے کہ وہ غلط ہیں سرہ سر غلط ہیں کیونکہ دھمکی دھونس بدماشی سے کوئی بندہ بھی اپنا مقام خاندان میں نہ ہی بناتا ہے نہ ہی محلے میں نہ ہی مسجد میں نہ ہی اپنے گھر میں ہمارے نبی نے کہا کہ اخلاق سے بنتا ہے سارا کچھ آپ کی زبان آپ کو گراتی بھی ہے اور اوپر بھی کرتی ہے تو یہی زبان جو ہے جو آپ کا ٹکڑا ہے مو کے اندر یہی آپ کو روج بھی دیتا ہے اور زوال بھی تو آپ اگر اپنے بیٹوں کو یا اپنی بیٹیوں کو شہ دیں کہ وہ دوسرے کا پیسہ مار لیں اور آپ اس پہ ان کو شاباج دیں تو ایسے کام نہیں چلے گا وہ کبھی نہ کبھی وہ چیز منظرے ہم پر آئے گی وہ ساری ڈیٹیلز منظرے ہم پر آئیں گی وہ ساری تفصیلات منظرے ہم پر آئیں گی آج نہیں تو کل جب بھی جب بھی جو ہے وہ صحیح موقع ہوگا صحیح وقت ہوگا تو اس تمام چیزیں جو ہیں وہ منظرے ہم پر آ جاتی ہیں رب کی طرف سے رب کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے جب وہ چلتی ہے تو پتہ سب کو چلتا ہے تو میری پیرنٹ سے یہ درخواست ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہمارے نبی نے کیا جو ہماری نبی نے کر کے دکھایا اور اپنے آگے اولاد کی نسل کے ساتھ بھی اچھا بھیو کریں سو دیٹ کے ان کو پتہ چلے کہ ان کے دادا دادی ایک اچھے اور ایک ذمہ دار شہری ہیں اور ایک اچھے دادا اور دادی ہیں بجائے اس کے کہ آپ بدماشی کریں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی آپ دھونس دھمکی کریں آپ ان کو بھی یہ کہیں کہ جی تمہارا باپ گندہ ہے تمہارا باپ ایسا ہے تمہارا باپ ویسا ہے تو اگر پھر اگر پھر باپ ریالٹی لے آئے گا سامنے اور ثبوتوں کے ساتھ لے آئے گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جی یار یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی یہ تو اولاد نے بڑی زیادتی کر دی آپ لوگ کہیں تو سچ ہم کہیں تو جھوٹ تو جی میٹھا میٹھا کھا لینا اور کڑوا کڑوا تو تو ایسے سے زندگی نہیں چلتی ایسے کو ایسے کو نہ دنیا مانتی ہے نہ رب مانتا ہے تو بات سچ کرنی چاہیے اور بات وہ کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے تو اس لیے جو بھی جس جس کا پیسہ کھاتا ہے دنیا میں بھی نکل آتا ہے اپنی اولاد کو بیماری لگ جاتی ہے اولاد کو کینسر ہو جاتا ہے اولاد کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں یا تو مر جاتی ہے یا آپ کے لیے مرتے دم تک وبالے جان بن جاتی ہے تو آپ نے آپ سے التماس ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ انہوں نے جس جس کا بھی پیسہ کھایا ہے اپنے بھائی کا اپنی بہن کا دشتدار کا جس جس کا بھی اس سے کہیں کہ وہ شرافت سے واپس کرے اور عزت کے ساتھ واپس کرے اور تب ہی اس کی بھلائی ہے تب ہی وہ بچ جائے گا اور اسے کہیں کہ معافی مانگے اپنی حرکتوں کی جو اس نے کی ہوئی ہیں اس کو تمام حرکتوں کا پتہ ہے کہ اس نے کہاں پہ گندگی کی ہے کہاں پہ اس نے صحیح چلا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ معافی مانگے اور اس کے پیسے واپس لٹا دے ورنہ دنیا میں بھی اس کو ظلیل ہونا پڑے گا اولاد کی شکل میں وہی اولاد اس کو ظلیل کرائے گی وہی اولاد اس کے لئے وابال جان بن جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ بہت برا ہوگا آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا قبر میں بھی اس کے لئے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سو میری آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس میں میں ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ کون کس طریقے سے کس کو تباہ کرتا ہے کون کس طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کس کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے پروف کے ساتھ ہر ایک ڈاکومنٹ کے ساتھ ہر ایک پروف کے ساتھ زندہ ثبوت اور گوائی آپ کو خود بخود مل جائے گی میرے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ایک ایک چیز کھل کے پتا چلے گی تو میری التواز تمام پیرنٹ سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے قبلے کو درست کریں نہ تو بدماشی سے دین چلتا ہے نہ بدماشی سے نہ دھونستے نہ غرور سے نہ تکبر سے آپ اللہ کو کینونس کر سکتے ہیں نہ اس کی مخلوق کو تو آپ کو اس طرح کر کے کچھ بھی نہیں ملے گا صرف اور صرف آپ دنیا سے بھی کٹ جائیں گے نہ آپ کے گھر کوئی آنا پسند کرے گا نہ کوئی آپ کے گھر آتا ہے نہ پسند کرتا ہے نہ کوئی اولاد کا رشتہ لینا پسند کرتا ہے نہ دینا پسند کرتا ہے تو وہ ایک شیر بھی ہے کہ دنیا چرک ایسا بین کھلون تو ہوں میں تے ہسے دنیا تو نہ ہوں میں تے روم تو اپنا کریکٹر ایسا رکھیں اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ آپ کے دنیا میں آنے سے فرق پڑے اور آپ کے دنیا سے جانے میں بھی فرق پڑے ٹھیک ہے یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی زبان میٹی ہو آپ کی زبان گالیوں سے پاک ہو آپ کی زبان بدتمیزی سے پاک ہو آپ کی زبان میں دھونس دھمکی اور غرور